ہلو فرینڈز ٹود برس تو آپ ڈیلی کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے جانے ان جانے میں ہم کئی گلتیاں کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نو کامن مسٹیکس جو ہم کرتے ہیں اور ٹود برس کرنے کا صحیح طریقہ تاکہ ہمارے دات لانگ لاسٹنگ مجبوط بنے رہے تو جاننے کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو کے اینڈ تک ہلو میرا نام ہے منال بسواز سوگت آپ سے بھی گئے جانیوین ٹپس پر تو چلی شروع کرتے ہیں مسٹیک نمبر اون پرانے ٹود برش کا اپیوک کرنا ایک ٹود برش کو لگ بک دو سو بار استعمال ہوتا ہے مینز لگ بک تین مہینے تک استعمال ہوتا ہے اس کے بعد برس سے صحیح سے کلین نہیں ہوتا اس لیے اس کو چینج کر دینا چاہیے اور نیو استعمال کرنا چاہیے مسٹیک نمبر اون ہارڈ برش کا یوز کرنا کڑک ہارڈ برش استعمال کرنے سے مسوڑے چھل جاتے ہیں یا پھر کٹ سکتے ہیں خون نکل سکتا ہے اسی لیے ایکشٹرا سافٹ ٹود برش یوز کرنا چاہیے مسٹیک نمبر تھری باتھروم میں ٹود برش رکھنا باتھروم میں ٹود برش رکھنے سے وہاں کے جرمز بیکٹیریا آپ کے ٹود برش میں سیٹل ہو سکتے ہیں اسی لیے ٹود برش کو باتھروم سے دور رکھئے یا پھر کسی باکس میں کلوز کر کے رکھئے نہیں تو اٹلیسٹ ٹوائلیٹ کو فلش کرنے سے پہلے لیڈ کو کلوز کر دینا چاہیے مسٹیک نمبر فور بہت زیادہ ٹود پیسٹ استعمال کرنا زیادہ ٹود پیسٹ استعمال کرنے سے آپ کے دات کے این ایم ایل اور مسوڑے ڈیمیج ہو سکتے ہیں ہمیشہ ایک مٹر کے دانے برابر ٹود پیسٹ ہی استعمال کرنا چاہیے مسٹیک نمبر فائیو پریابت دیر تک برش نہ کرنا آپ کو کم سے کم دو منٹ تک برش کرنا چاہیے تاکہ ٹود پیسٹ اپنا کام کر سکے اس سے پہلے برش کر لینے سے ٹود پیسٹ کا کام پورا نہیں ہوتا اور جرمز صحیح سے مرتے نہیں مسٹیک نمبر سکس غلط طریقے سے برش کرنا جلدی جلدی اور تیج برش گھمانا نہیں چاہیے اس سے دات صحیح سے کلیر نہیں ہوتے اور آپ مسوڑے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں ہمیشہ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے شرکولر شیپ میں برش کو گھمانا چاہیے جس سے دات اچھے سے کلین ہو اور مسوڑے ڈیمیج نہ ہو مسٹیک نمبر سیون بار بار برش کرنا یا پھر دن میں ایک بار برش کرنا نہ تو آپ کو دن میں بار بار برش کرنا چاہیے نہ ہی دن میں صرف ایک بار برش کرنا چاہیے آپ کو دن میں صرف دو بار ہی برش کرنا چاہیے مارننگ اور نائٹ کو بار بار برش کرنے سے دات کے جو انامل ہے اور جو مسوڑے ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور رات کو کھانا کھانے کے تیس منٹ بعد ہی برش کرنا چاہیے اس سے پہلے نہیں مسٹیک نمبر آٹھ داتوں کو دھاگے سے کلین نہ کرنا ہم برش تو کر لیتے ہیں لیکن داتوں کی بیچ سے صحیح سے کلین نہیں ہوتا وہاں ٹود برش صحیح سے کلین نہیں کر باتا اسی لئے تھریٹ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ داتوں کے بیچ فسے کھانا بھی باہر نکل جائے اور وہاں پر کیویٹی نہ بنے مسٹیک نمبر نائن جیب کو ریگولر صاف نہ کرنا ویسے ہماری جیب صاف ہونی چاہیے جتنی صاف اگر جیب صاف نہیں رہتی ہے آپ کا صحیح نہیں ہے اور اس کو ریگولر کلین کرنا چاہیے تاکہ لار اچھے سے بنے تو یہ ہے نو مسٹیک جو ہم جانے انجانے میں کرتے ہیں I hope information بہت ہی helpful ہے ایسے ہی genuine tips کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کا سلے گئے تو ویڈیو کا لائک کیجئے ورنہ آپ ڈسلائک کر سکتے ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جیادہ جیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے دھنیا باد